اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو شٹارٹ بینا کسی دیری کی یو ایس ایس پلین ویو ایمرینٹن نیوی کی وہ شکتی جس نے لانچ ہونے سے پہلے ہی سوویت یونین کی نیدے اڑا دی گہرے طوفانوں میں جہاں نارمل کمبیٹ شپس کو بہت ہی سخت ترکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں یو ایس نیوی کی یہ نوی شپ لہروں کو بائی پاس کر کے پانی میں تیرتی نہیں بلکہ لیٹرن بھی اس کے اوپر اٹھتی تھی پر سوچنے کی بات یہ ہے اگر یہ اتنی اڑوان شپ تھی تو پھر آخر میں اس کو کیا مسئلہ پیش آیا جو یو ایس نیوی کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی کمیشن کرنا پڑا سوفی تنزیل کے ویڈیوز میں ایک بات پھر سے کھشام دے دوستو یہ بات ہے نائنگین سکسٹیز کی جو ورلڈ وارس سیکنڈ کے بعد امیلکن اور سوئے دنیا کے درمین کولڈ وار چار رہا تھا دونوں کنٹریز اپنی اپنی طاقتی پر پر مزاہرہ کر رہا تھا ہر کوئی اس ریس میں لگاتار لگتگا تھا کہ کسی بھی کر کے خود کو دنیا کے سامنے زیادہ طاقت کر دکھائے جائے اب اس کام کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایسی چیزیں انمنٹ کیے جائے ایسی ٹیکنالچی اپنا ہی جائے جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھئے یو ایس نیوی جس نے ورلڈ وارس سیکنڈ میں اکرے پر پر پرنس سے پورے دنیا کی اوپر اپنا روپ جمعایا ہوا تھا ان کا یہ روپ سوویت یونین کی چند ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اب صرف خطرے میں پڑ چکا تھا روپیٹ نے ایسی ایڈوانس لیول کی نیوکلر سب میرین بنانا شروع کر دی جن کے چاہتے ہوئے بھی یو ایس نیوی کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی یہ سب میرین پانی کے اندر قریب 75 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹرابل کر سکتی تھی جبکہ اس ٹائم یو ایس نیوی کی شپز اس سے کافی سلو چلتی تھی نہ صرف ان کی سپیڈ بلکہ یہ 350 میڈرز کی گہرائی میں جا کر خود کو پوری طرح سے یو ایس نیوی کے ریڈارز اور سویت سکیل نیسٹر سے چھکانے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی امریکہ کو حطرہ تھا کہ سویت سب میرینز یو ایس نیوی کی شپز کو آسانی سے فالو کر کے ان پر حملہ کر سکتی تھی اور اگر ان کی کمبیٹ شپز کو ریڈر پر ڈیٹیکٹر بھی ہوئے پھر بھی وہ سویت سب میرینز کو کچھ نہیں دگاڑ سکتی کیونکہ تیز چلنے کی وجہ سے نہ صرف ان کو پکڑنا مشکل تھا بلکہ اسٹائن کا ٹارپیڈو میزائل جو انڈر وارٹر گائیڈر میزائل ہوتا ہے ان کی سپیڈ بھی سویت سب میرینز سے کافی کم سویت لینین کی سب میرینز کا معاملہ یو ایس نیوی کے گھنے پڑ گیا ان سے نپنانے کے لیے ایک ہی سلوشن تھی کہ ایسے شپز بنائے جائے تو سویت سب میرینز سے بھی زیادہ تیز چل سکی یو ایس نیوی کے آفشلز جو چیز جھونڈ رہے تھے وہ ایک ایٹیلین انجینر نے نائنٹین زیرو سکس میں پہلے سے ہی بنا چکا تھا انہوں نے ایک ایسی بورٹ بنائی تھی جو انڈر وارٹر ونگز کا استعمال سے کافی تیز چل سکتی تھی یہ انڈر وارٹر ونگز بورٹ کی نیچے لگے ہوتے تھی اور جب بورٹ تھوڑا سپیڈ پکڑتی تھی تو پانی کے پریشر انڈر ونگز کو اوپر اڑا دیتی تھی بورٹ کی باڑی پانی سے باہر ہو جاتی جبکہ صرف ونگز پانی کے کانٹیکٹ میں رہتی تھی ایسے کرنے سے پانی کے وجہ سے پائدہ ہونے والی ٹریک کم ہو جاتی تھی اور ظاہر ہے بورٹ زیادہ تیز چل سکتی تھی اس ڈیزائن کو ہائیڈرو فائل کا نام دیا گیا تھا نائنٹین زیرو سکس میں ہائیڈرو فائل کی انونشن کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ایڈوانسمنٹ بھی آتی گئی نائنٹین زیرو فکیز میں یہ ٹیپنالوجی کمرشل یارٹس اور بوکز میں بھی استعمال کی گئی ہائیڈرو فائل کی یہ ڈیزائن یو ایس نیوی کو اچھا تو بہت لگا لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بورٹ صرف لیکس میں چل سکتی تھی جہاں پانی پر سکون ہوتا تھا کیونکہ اوشن میں جہاں یو ایس نیوی ان کی ضرورت تھی وہاں لہرے بغیر کرنا زیادہ بھی تھی اسی لئے وہاں ان کے لئے تیز چلنا ممکن نہیں تھا یہی وجہ تھی یو ایس نیوی نے اس ہائیڈرو فائل ڈیزائن میں کچھ چینجز کرنے کا پلان کیا انڈر وارڈر ونگز کو بلکل فلیٹ کر کے پانی کے اندر پوزیشن کر دیا اس سے پانی کے لہرے بورٹ کے باڑی اور ونگز کے درمیان ہوتی تھی جس سے زیادہ لہروں میں بھی بورٹ کافی سموثلی اور تیز رفتار کو مینٹین کر رکھ پاتی تھی نیا ڈیزائن میں مسئلہ صرف ایک تھا کہ ان ونگز کو کسی بھی کر کے کانٹینسٹی ایسا مو کرنا تھا جس سے بورٹ کی پوزیشن ہر ٹائم سیدھی رہے خوش قسمتی سے یہ ٹیکنالوجی بھی 1960s میں بنا لیے گئی یو ایس نیوی کو ان کا محسوس ہو چکا تھا کہ سویت سب میرینز کو مقابلہ کرنے کے لیے یہی ڈیزائن سب سے بیسٹ رہے گا اس کانٹینشن میں یہ ہیڈروفائل سویت سب میرینز کے پیچھا بھی کر پائے گی 1970s میں یو ایس نیوی ہیڈروفائل کے 4 پروٹو ٹائپس بنا چکی تھی جس میں سب سے بڑی 320 ٹن وزنی USS plane view شانل تھی یہ اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی ہائی سپیڈ ہائیڈروفائل شپ کہلائی جاتی تھی سلو سپیڈ پر یہ وائس سے ہی چلتی تھی جیسے دوسرے کمبیٹ شپ پر چلتی تھی لیکن جب اس کی سپیڈ بڑھانے ہو تو اس کے ہائیڈروفائل کو ہائیڈرو جیکس کی مدد سے نیچے کر دیے جاتے تھے یہ 14,000 رو ہارس پاور کے انجنز تھے جو اصل میں ایک فورپ ہنٹم ہائٹر جٹ کے انجنز تھے plane view اس انجن اور ہائیڈروفائل کی مدد سے 91 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی یعنی سوویت ساب میرین سے بھی 16 کلومیٹر پر آور سے زیادہ اس کے علاوہ plane view پہ یہ ایڈشنل جیٹ انجنز لگانے کا اپشن بھی موجود تھا جس سے وہ حیرت انگیز دور پہ 170 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ بھی ایچیو کر سکیں گے انہی سب چیزوں کے علاوہ plane view میں بہت ایڈوانس ایٹومیٹک کنٹرول سسٹم بھی لگایا گیا تھا ان ہائیڈروفائلز کو 10 فٹ کی ویبز پہ بھی کنٹرول کر سکتے تھے یو ایس نیوی بھی ٹھیکہ خرچہ کرتی ان چار ہائیڈروفائل شپز کو تیار کروا لیا پر ان کی کنسٹرکشن میں ضرورت سے بھی زیادہ ٹائم لگا قریب 14 سال اور تب تک 1974 میں ان کو تیار کیا گیا تب تک ایسے دوسرے ٹیکنالوجی بھی آ چکے تھی جن سے سب میرین کو ٹریک کر کے فلوکپٹر کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا یعنی ہائیڈروفائل کو جس مقصد کے لیے بنا لیا گیا تھا وہ تو اب دوسرے فریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے لہذا اب ہائیڈروفائل کے کام صرف فاسٹ پیٹرولین کے سوا اور پرشنی تھا اس کے علاوہ ان ہائیڈروفائل کا نقصانات ان کے فائدے سے بھی زیادہ تھی ایک تو یہ ان کی مضبوطی نارم کمبیٹ شپلز کے مقابلے میں بہت کم تھی ان پر زیادہ وزن بھی نہیں لے جا سکتی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ زیادہ ہائیڈروفائل بھی نہیں جیری کر سکتی زیادہ شورل کنزوم کرنے کی وجہ سے یہ کننشنل شپلز کے مقابلے میں کاسٹ ایفیکٹو بھی نہیں تھی کل ملا کر بات یہ ہے کہ یو ایس نیوی کے یہ ایکسپیرمنٹ جہاں کسی حد تک نامیاب ہوئی وہی کہی لوگ اس کے خلاف بھی ہو چکے تھے دنیا کے سامنے ان کو مضبوط دکھانے کے چکر میں یہ ہائیڈروفائل ایک انٹراورسی بند کر رہ گئی تھی کوئی بھی نہیں چاہتا تھا نیوی کے زیادہ بجٹ ایک ایسے مقصد میں ضائع ہو جائے جو بہت کم پاسٹ میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے پر کیونکہ کولڈ وار میں دنیا کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا تھا اسی لئے چھے ہائیڈروفائل شپ صرف پوسٹ پیٹرولنگ کے لئے پیار کی گئی جن کو پی گسس کلاس ہائیڈروفائل کا نام دیا گیا دس سال تک یہ شپ سرویس میں رہی اس کے بعد 1991 میں یہ فائنلی سوویٹ یونٹ ٹوٹ گیا کولڈ وار ختم ہوا اور ساتھ ہی 1994 میں ان ہائیڈروفائل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ڈکومیشن کر دیا گیا وہ شپ جو ایک زمانے میں اڑا کرتی تھی آج اسٹریلیا کے ساحل پر اس کا ملبہ لا وارث پڑا ہوا ہے میں امید کرتا ہوں سوہی تنظیر کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ پر پور لائک اور شیئر کرو گے آپ لوگوں کے پیار بارے کمیٹس کے لئے بے حد شکریہ ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ